ایسا عظیم تحفہ ہے جو اگر انسان کے اندر سے رخصت ہو جائے تو پھر انسان بھی بھلے وہ اپنے کو انسان سمجھتا ہو لیکن اصلاً وہ جانور بن جاتا ہے آپ دیکھئے جس دور میں عورتوں کے اندر حیاء پائی جاتی تھی بلکہ یوں کہیے کہ معاشرے کے اندر حیاء پائی جاتی تھی تو اس دور کے اندر حیاء کے لیے لوگ جان دے دیتے تھے اور اصل میں حیاء کا تعلق مردوں سے ہے جب مردوں کے اندر سے حیاء نکل جائے تو پھر عورتوں کے اندر سے بھی حیاء رخصت ہو جاتی ہے لوگ سراسر عورتوں کو ذمہ دار ٹھیراتے ہیں حیاء کے رخصت ہو جانے کا یہ بات صحیح نہیں ہے اصل تو یہ چیز ہے کہ مردوں کے اندر سے حیاء رخصت ہوئی جس کے نتیجے میں خواتین کے اندر سے بھی حیاء رخصت ہو گئی مرد ہیں ذمہ دار اس بات کے کہ معاشرے میں حیاء آئی ہے یا بے حیاء آئی ہے ویسے تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے حیاء لیکن خصوصاً اسلام مقدس تو حیاء کے متعلق اس قدر ترغیب دیتا ہے اس قدر اہمیت بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے برابر حیاء شاید جتنا یہاں ذکر کیا گیا ہے حیاء کو لے کر شاید اتنا تذکرہ کہیں نہ کیا گیا ہو ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواتین کو اپنی بچیوں کو مختلف قسم سے ان کو مزین کر کے اور غیر لوگوں کے سامنے یوں مستی کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں اور اس میں ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کرتے ہیں یہ الگ بات رہی کہ ہمارے کچھ ایک جو حال قسم کے لوگ انہی کی نقل کرتے ہوئے اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کو یوں ہی ان کو بھی زیب و زینت کرا کر انہیں بھی ننگے اور اوریاں لباس پہنا کر وہ بھی انہی کی طرز پر چلنا ہیں حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا اس کے سلسلے میں ایک دو حدیثیں میں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو اصل آج کا عنوان ہے اس کی طرف مختصر توجہ کرنا ہے ایک حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہتے ہیں دعاہو فإن الحیاء ومن الائیمان دعاہو فإن الحیاء من الائیمان یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جو کہنساری تھے وہ اپنے بھائی کو حیاء کا درست دے رہے تھے اللہ کی رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حیاء کو چھوڑ کہ یہ تو ہے ہی ایمان کا حصہ اصل میں وہ حیاء کے متعلق مطلب اس طرح کی بات تھی کہ بھائی ارے اتنی شرم کرے گا تو ایسا کیا ویسا کیا اس طرح کی بات جیسے ہم کرتے ہیں کئی بات اس طرح کی بات تھی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیاء کو چھوڑ کہ یہ تو ہے ہی ایمان کا حصہ یہ تو ہے ہی ایمان کا حصہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حیاء انسان سے رخصت ہو جائے تو وہ انسان سے جانور بننا تو بہت دور کی بات بلکہ اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں اس کے ایمان کے جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب زناکار زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے زنا کرنا یہ بے حیائی کی انتہا ہے زنا کرنا اللہ کی پناہ زنا کرنا بے حیائی کی انتہا ہے کہ اس سے بڑی بے حیائی پھر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس بے حیائی کا انتقاب کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے اس وقت میں اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا جس وقت وہ اس کام بد کے اندر اس کار بد کے اندر نعوذ باللہ مشغول ہوتا ہے ایسی یہ ایک اور حدیث ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر کہ حیاء سے تو خیر ہی وجود میں آتی ہے خیر ہی ملتی ہے حیاء سے تو خیر ہی مل سکتی ہے تو حیاء اتنی عظیم چیز ہے اب پھر آج چودہ فروری کے تعلق سے لوگوں نے بے حیائی کا دن منانا شروع کر دیا کیا مسئبت آگئی کیا مسئبت آگئی ہم تو اپنے رسول علیہ السلام کی دی ہوئی حیاء پر اگر کوئی دن مناتے تو ایک غنیمت بات سمجھی جاتی حالانکہ ہمارے ہی ہیں تو یہ سالہ نہ سال میں ایک مرتبہ ماں کو یاد کر لو سال میں ایک مرتبہ باپ کو یاد کر لو یہ سب ہمارے 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 ہم اور رہ گئی یہ عشق و معشوقی کا مزاج ویسے تو یہ پہلے سے چلا آتا ہے لیکن آج کل اس کو بہت پوری طرح سے بڑھاوا دینے کا کام ہماری فیلم انڈسٹیز اور یہ ہمارا جو کمی رہ گئی تھی اس کو سوشل میڈیا نے پورا کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بے حیائی بالکل عام فیلائی جا رہی ہے اوریانیت اور فہاشی اور فیشن اور عشق و معاشقہ اب تو لوگ جیتے اور مرتے ہی عشق و معاشقے کے لیے ہیں نعوذ باللہ ویلنٹائن ڈے کسی بے حیائی سے کم نہیں ہو سکتا کہ ویلنٹائن ڈے کا مطلب ہی بے حیائی ہے کہ شریف لڑکیوں کو یا لڑکیاں اچھے مردوں کو یعنی نیک مردوں کو وہ پرپوس کرتی ہیں وہ ان کو گلاب کا فول وہ ان کو دیتے ہیں یا وہ ان کو دیتی ہیں اور ایک طرح سے ریجسٹرڈ طریقے سے بے حیائی کی جاتی ہے اور عاشق اپنی معاشقہ کو یا معاشقہ اپنے عاشق کو یاد دلاتا ہے آج کونسا دن ہے آج ویلنٹائن ڈے ہے آج تو نعوذ باللہ عاشقوں کا تہوار ہے عاشقوں کا تہوار یاد رکھئے یہ قطعن حرام ہے یہ بے حیائی فیلانا اور غیر محرامات کے ساتھ خلوت اختیار کرنا ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا تک بھی جب شرعن حرام ہے تو ان کو پھر آج کے دن کی آر میں ان کو اپنے لئے استعمال کرنا بھلا کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام اس قدر حیاء کا درس دیتا ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے پاس جا کر تنہائی میں بیٹھ بھی جائے اس کو بھی حرام گردانتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت یعنی دو غیر محرم وہ بھی غیر محرم وہ اس کے لئے غیر محرم یعنی ایک مرد اور ایک عورت جب تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے جو ان کی رگ رگ میں گز جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ جیسا چاہتا ہے ان کے ساتھ کھلوانا کرتا ہے اور ان سے جو چاہتا ہے وہ بدفعلی نعوذ باللہ ان سے مرتقب کرتا ہے اس لئے تنہائی میں جمع ہونا تک بھی گناہ ہے اور سخت گناہ ہے تو پھر یہ دیکھو اسلام میں اسلام میں عشق و معشوقی نہیں ہے بلکہ اسلام میں یہ ہے ماننی جی مجھے ایک لڑکی پسند آتی ہے تو میں اس کو اس کو عشق کے لئے آماد آنا کروں آؤ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں نہیں کچھ نہیں بلکہ مجھے یہ لڑکی پسند آگئی ہے تو میں اس کو نکاح کا پیغام دوں آؤ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے ماباب سے جا کے بات کروں یا ڈائریکٹلی اگر اس سے بات کرنی ہے تو اس سے محبت کی بات نہیں کرنی آؤ ایاشی کریں گے نہیں ایاشی نہیں کریں گے آؤ میں تم سے نکاح کرتا ہوں یا کسی عورت کو کوئی آدمی یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا اگر سمجھ آ گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایاشی کی اس کو دعوت نہ دے بلکہ اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں یعنی وہی کام جو تم ناجائز اور حرام طریقے سے کرو گے اسی کام کو جائز طریقے سے کرو نا ایاشی ہی تو کرنی تھی ایاشی تم حرام طریقے سے کرو گے نعوذ باللہ وہ ایاشی ہوئی اب یہ ہے بشری ضرورت تو اس بشری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرو یعنی نکاح کے ذریعے سے تو یہ عشق و معشقی کیا ہوتی ہے سال سال بھرتے عشق و معشقے چل رہی ہیں فونوں پر لمبی لمبی باتیں چل رہی ہیں پھر پتا چلا ہے ان میں سے لڑکی نے خودکشی کر لی یا لڑکے نے خودکشی کر لی یا ایاشی کے نتیجے میں کوئی بچہ وجود میں آ گیا نعوذ باللہ اور پھر اس بچے کے ساتھ اوارشن کیا جا رہا ہے اس بچے کو لے کر یا کبھی اس کو ڈسٹ بین سے بچے وجود نظر آتے ہیں ڈسٹ بینوں سے بچے ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں یہ سب ویلنٹائن ڈیج جیسی خورفات کے نتیجے ہیں اس لیے میں بہت مسلمانوں ہوں ہی کو صرف نہیں بلکہ دوسرے بھی شریف لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ یہ نہایت فیل حرام ہے خالص بے حیائی کی چیز ہے اور ہمارا اسلامی معاشرہ ہو یا ہندوستانی معاشرہ دونوں ہی چونکہ ہندوستانی معاشرے میں بھی اسلامی تہذیب کے بہت بڑے اثرات الحمدللہ آج ہی بھی پائے جاتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس چیز کو لے کر بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے اگر ویسے تو اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں اتنا اس کا رواج نہیں ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رواج بہرحال اس کا ہے اس کو روکنے کے لیے نہیں انرمنکر کے پاسداروں کو نہیں انرمنکر کے علم برداروں کو کھڑے ہو نہ ہی ہوگا چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو سماج کو بچانا ہے معاشرے کو بچانا ہے ہر ایک کو کھڑے ہو نہ ہوگا